نمشکار دوستو بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آپ سبھی کا شریع ایڈوکیشن کی طرف سے اور میرے نام ہے روید تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہوگا ویڈیو نمبر سکسٹین ہوگا آدھنک بھارت کے اتحاس کا جو ایمپورٹن ایم سکیو سیریز ہے تو اس کا یہ ویڈیو نمبر سکسٹین ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے ہم نے اٹھار ستاون کی قرآن تیس جو ایمپورڈ کوشن پوچھ آتے ہیں وہ کمپلیٹ کر د ہے اس کے بعد جو ہم نے ففٹین ویڈیو میں جو ہے ففٹین ویڈیو میں ہم نے انہیں جن اندولن جو ہے اٹھار ستاون سے الگ جو انہیں اندولن ہے ان کے بارے میں جو کوشن پوچھ آتے ہیں وہ ہم چرچہ کر رہے تھے تو آج کے اس ویڈیو میں وہی ہم کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے میں بتاؤ دوستو کہ آپ جو ہے ہمارے آدھنک بھارت کے اتحاس جو ڈیٹیل پارٹ ہے وہ دیکھ لیجئے پوری کہانی کی طریقے ہوگا آپ کو کسی بھی کتاب کی جورت نہیں پڑے گ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا وہی سے پروائیڈ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آج کے جو ہمارا پہلا کوشن ہے وہ ہے مہاراشتر میں راموسی کرشک جتھا کس نے ستھاپت کیا تھا دوستو اس کا جو انصر ہے وہ ہے واسودے بلونت فڑکے ٹھیک ہے تو جو واسودے بلونت فڑکے تھے انہوں نے بمبائی پریزیدنسی کے جو راموسی جنجاتی کے لوگ تھے نا ان کو سنگھتیت کر کے اور انہیں جو ہے پرسک شفت کر کے ٹریننگ دیکھ کے ان کو لڑاکو بل میں جو ہے پریورتت کیا اور جو ہے راموسی کرشک جتھا کی ستھاپنا کی تھی ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فڑکے کو ان کو جو ہے واسودے بلونت فڑکے کو جو ہے گرفتار کر کے کالا پانی کی سجدی گئی تھی اور اٹھارہ لاشٹ میں اٹھارہ سو تیرہ سی میں جو ہے انشن کے کارن آمرن انشن کے کارن ان کی جو ہے مٹی ہو گئی تھی تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے اگلا کوشن دیکھ رہتے ہیں دوستو یہ کوشن جو ہے bpsc 215 پوچھا گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کا انصر ترن بتا دینا ہے راموسی ودرو صحیح روپ میں کس بھوگولک علاقے میں ہوا تھا تو میں دوستو اس کا جو انصر ہوگا وہ ہے پشمی گھاٹ ٹھیک ہے پشمی گھاٹ آپ جانتے ہیں بھارت کا جو یہ تٹورتی ایریہ ہے نیچے علا یہ آپ کا پوروی گھاٹ ہے اور یہ آپ کا جو ہے پشمی گھاٹ ہے تو اس کا انصر ہے وہ ہے پشمی گھاٹ دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1822 میں جو ہے پشمی گھاٹ میں جو رہنے والے راموسی جاتی کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے سردار چتر سنگھ کے جو ہے نیتریت میں راموسی ودرو کیا تھا تو نیتا اگر پوچھا جائے تو کیا نام آپ لکھو گئے سردار چتر سنگھ سردار چتر سنگھ کے نیتریت میں راموسی جاتی کے لوگوں نے 1822 میں راموسی ودرو کیا تھا بعد میں دیکھیں گے آپ جو ہے 1825 سے لے کر 26 کے بیچ میں تھا 3-4 سال کے بعد انہوں نے پھر سے ایک ودرو کیا تھا وہ ودرو اس لیے تھا کیونکہ بہت بھینکر اکال پڑ گیا تھا اور کھانے پینے کی جو چیزوں کی کمی ہوگی آنے کی بھنڈار ختم ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے جو ہے پھر سے ودرو کر دیا تھا تو اس سمیں جو نیتا تھے ان کے نیتریت کرتا وہ اوماجی تھے ٹھیک ہے کیا نام تھا ان کا اوماجی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستوں نم لکھت میں سے کون سا ستھان گڑکری ودرو کا کینڈر تھا تو دوستوں اس کا جانسر ہے وہ کولہ پور گڑکری جو لوگ تھے وہ مراتھوں کے کلوں میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کے جو ونس چلتے آ رہے تھے نا وہ جو ہے مراتھوں کے کلوں میں وہ کام کرتے تھے تو انہوں نے جو ہے بعد میں ودرو کیا تھا وہ ودرو اس لیے تھا کیونکہ ان سے جو ہے من مانے بھو راجس کی وسولی ہوتی تھی اور جو مراتھا سینہ سے جو ہے سیوہ وہ کرتے تھے ان سے ان کو مکت کر دیا گیا تھا اور ان کی جمینوں کو جو ہے وہ معاملت داروں کے دیکھ رہے کیا دھنگ کر دیا تھا اس کے لیے انہوں نے اٹھارہ سو چووالیس میں کب اٹھارہ سو چوالیس میں کولہ پور میں جو ہے ودرو کر دیا اور اس ودرو کو دبانے کے لیے سرکار کو جو ہے کافی سنگھش کرنا پڑا تھا ٹھیک ہے تو اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں اگلا کوشن دوستو ہے یہ کہ مانو بلی پرتھا کا نشید کرنے کے کارن انگریجوں کے ویرود ودرو کرنے والے جنجاتی کا نام بتائیے تو دوستو اس کا جو انصر ہے وہ خوند ٹھیک ہے تو خوند جنجاتی کے جو لوگ تھے وہ تمیل نادو سے لے کر بنگال اور مدھے بھارت تک فیلے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور یہ جاتے جو ہے پہاڑی چھتروں میں ہی رہتے تھے اور پہاڑی چھتر ہونے کارنے کو بہت لاب ملتا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ستانتر تھے اور انہوں نے جو ہے اٹھارہ سو سینتیس سے لے کر اٹھارہ سو چھپن تک جو ہے انگریجوں کے ویرود ودرو کیا تھا اور اس آندولوں کا جو نیتریتو جو کر رہے تھے ان کا نام تھا چکر بیسوئی ٹھیک ہے کیا نام تھا چکر بیسوئی یاد رکھیے گا چکر بیسوئی جو ہے ان کے جو نیتریتو کرتا تھے اور اس ودرو کا جو موکھے کارن تھا وہ بریٹیس سرکار دوارہ جو مانو والی کو پرتیبند کرنے کا پریاس ہوا تھا یہی تھا اور ایک اور کارن تھا کہ انگریج دوارہ نئے جو کر ٹیکس اور آروپی تنگ کے اوپر کر دیئے گئے تھے اور یہ سب جو ہے یہ کارن تھے مگر مین جو کارن تھا وہ ہے مانو والی پرتھا کا نشید ٹھیک ہے جو بین لگ گیا تھا مانو والی پر اس لیے اگلا کوشن دیکھ لیتا ہے دوستو کول ویدرو کا نیتریتو کس نے کیا تھا تو کول ویدرو کا جو نیتریتو ہے دوستو وہ بودھو بھگت نے کیا تھا جو چھوٹا ناگپور جو چھیتر ہے وہاں پہ جو ہے کول ویدرو کا نیتریتو جو 831 سے 32 کے میں ہوا تھا وہ بودھو یا بودھو بھی نام سے جانا آتا ہے بودھو بھگت نے کیا تھا اور ان کو جو ہے کہیں کہیں آپ دیکھیں گے گنگا نارائین کے نام سے بھی آپ سمجھیں گے لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیے گا گنگا نارائین کہتے ہیں یا بودھو بھگت کے نیتریتو کم میں ہوا تھا یہ ہے جو ہے ویدرو لگاتار نہیں چلا تھا رک رک کر جو ہے چلا تھا لگ بھگ مین تو اس کا ٹائم یہ تھا مگر رک رک کر یہ آپ سمجھیں گے کہ 8 دیکھیں گے 1848 تک یہ چلتا رہا تھا ٹھیک بعد میں اسے سرکار دورہ کچل دیا گیا تھا اگلا کوشن دیکھ لیتا ہے دوستو وغیرہ ویدرو کہاں ہوا تو دوستو اس کا جو انصر ہے وہ ہے بڑودھو میں ٹھیک ہے وغیرہ ویدرو جو ہے 1818 اسی میں کب 1818 اسی میں انگریج سرکار کے وردھو ہوا تھا اور یہ کہاں ہوا تھا وغیرہ ویدرو جو ہے بڑودھو میں ہوا تھا تو یاد کرنا بھی اسان ہے جو گائک وارڈ تھے بڑودھو کے انہوں نے انگریج جی سینہ کی مدد لی اور جو بغیروں سے انہوں نے بہت ادھک کر اکتر کرنے کا پریاس کیا تھا ٹیکس جو ہے ان سے زیادہ لینے کا پریاس کیا تھا گائک وارڈوں نے بڑودھو کے اندر جس کے پرنام سرو بغیرہ سرداروں نے جو ہے ودرو کر دیا اور یہ ودرو جو ہے کب ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھارہ میں اور یہ اٹھارہ سو بیس کے آس پاس جو ہے سماپت ہو گیا تھا تو یاد رکھیے گا اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوستوں چھوٹا ناکپور جن جاتی ودرو کب ہوا تھا تو اس کا انصر جو ہے آپ کو بتانا پڑے گا تو چھوٹا ناکپور جن جاتی ودرو جو ہے اٹھارہ سو بیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے یہ بی پی ایسی 1994 میں کوشن پوچھا ہوا تھا تو راجہ کہلانے والے چھوٹے جو سردار تھے ان کے دوارہ جو ہے چھوٹا ناکپور کے کولاری آدیباسیوں نے جو ہے اپنے چھیتر میں انگریجی سطح کے جو وستار ہو رہا تھا ان کا ویروت کیا یہ ودرو جو یہ ودرو آپ دیکھیں گے اٹھارہ سو بیس سے سٹارٹ ہوا لگ بگ اٹھارہ سو چھتیس تک جو ہے یہ چلتا رہا جو بہت سی جگہ تک فیل گیا تھا جیسے رانچی سیم بھومی ہجاری باغ پالا مہو مان بھومی تک یہ جو ہے فیلہ ہوا تھا اس کے بعد انگریجیوں نے جو ہے ہجاروں آدیباسیوں کا جو ہے قتل کر دیا تب جا کے بریٹیس شاشن جو ہے پھر سے وہاں پہ اپنی سطح جمانے میں جو ہے کامیاب ہوئی تھی اگلا کوشن دیکھ لیتے دوستوں یہ جھار کھنٹ پیسے دو یا تین نے پوچھا ہوا تھا سنتھال ودرو کا نیتریتو کس نے کیا تو سنتھال ودرو کا جو نیتریتو ہے وہ سندھو کانہو نے اور بھہرچان دونوں نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا انصر کیا ہوگا ایک ایک اور دو یہ بھی جو ہے ایک آدیباسی ودرو تھا جو اٹھارہ سو پچپن سے اٹھارہ سو چھپن تک یہ چلتا رہا تھا اور یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ سنتھال ودرو کا جو نیتریتو ہے وہ کس نے کیا تھا تو آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کس نے سندھو اور کانہو بھہرچان ٹھیک ہے تو یہ کوشن جو ہے جھار کھن پیسیس میں دو یار گیارہ میں دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا مگر اس بار اس طریقے سے ریپیٹ ہوا تھا اس کا انصر آپ بتا دیں گے سنتھال ودرو کا نیتریتو کس نے کیا تھا تو اس وائر آپشن کے حساب سے آپ کو انصر بتانا تو سندھو ہیں کانہو یہ انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اٹھارہ سو پچھپن اسوی میں سنتھالوں نے کس انگریج کمانڈر کو ہرایا تو دوستو میجر باروں کو ہرایا تھا ٹھیک ہے یہ انصر ہے اس کا میجر باروں کو تو اٹھارہ سو پچھپن اسوی میں سنتھالوں نے بھاگلپور چھتر کے بھگنی ڈی تعلقوں میں جو ہے ودروہ کر دیا تھا کہاں پہ بھاگلپور چھتر کے بھگنی ڈی تعلقوں میں جو ہے ودروہ ہوا تھا یہ اٹھارہ سو پچھپن میں کس کے دورہ سنتھالوں کے دورہ ابھی اس کے پہلے ہم نے چرچہ کی تھی ان کے جو نیتریت کرتا تھے میں نے آپ کو بتایا سندھو تھے کانہو تھے چاند بھی تھے بھہرف نام کے جو ہے یہ تھے چاروں آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے اور سنتھال ودروہ کو دوانے کے لئے جو ہے میجر بھارو پہ نیتریت میں جو ہے ایک سینہ بھیجی گئی تھی جسے سنتھالوں نے ہرا دیا تھا تو یہی کوششن پوچھا ہوا تھا سنتھالوں نے کس انگری جی کمانڈر کو رہا تھا تو میجر بھارو کو اگلا کوششن دیکھ لیتا ہے دوستوں نمناکت میں سے کون سی گھٹنا مہاراشتر میں گھٹیت ہوئی تو اس کا انصر آپ کو بتانا ہے دوستوں تو آپ کو بتا دو بھیل ودروہ جو ہے یہ گھٹنا جو ہے مہاراشتر میں گھٹیت ہوئی ہے جبکہ دیکھئے کول ودروہ جو ہے یہ رانچی وہ سیم بھومی ہزاری باغ اس کے پہلے ہم نے بتا دیا پالا ماؤو مان بھومی کے آس پاس کے ایریے میں یہ تھی جو چھوٹا ناک پو اسثیت رمپا پہاڑی چھتر میں ہوگا تھا اس کے بعد دیکھئے سنثال ودروہ اسے پہلے ہم نے جس جا کیا ہے 855 میں مکھیت ہوگا تھا 855 سے 56 میں ہوگا تھا یہ ہے ودروہ اور یہ کہاں پہ بھاگلپور میں ٹھیک ہے تو مہاراشتر کا پوچھا ہوگا تو کون سا ہے بھیل ودروہ اس کا انصر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھ لیتا ہے دوستوں میوار بانگڑ اور آس پاس کے چھتروں کے بھیلوں میں سماجک سدھار کے لیے لسوڑیا آندولن کا سترپات کس نے کیا تو دوستوں گوویند گیری نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کا انصر کیا ہے گوویند گیری اگلا کوشن دیکھ رہیتا ہے دوستوں مونڈاؤں کا ودروہ کھڑا کیا یہ کب کس year میں دوستوں 1800 95 میں ٹھیک ہے 1800 95 میں یہ مونڈاؤں تھے یہ آدیواسی تھے تو مونڈاؤں آدیواسیوں کا ودروہ تھا وہ مکھتا جو ہے اگر exact بات کی جائے شروعات 1895 کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی تو مین مکھتا جو تھی 1899 سے 1900 کے بیج میں یہ مکھتا ہوئی تھی مگر option میں دیکھئے یہ دیا ہوا option میں سب سے نکٹ ورثی 895 تو 1895 سے شروع ہونے کی گگار پہ تھا مگر مکھتا یہ ہوئا تھا 1899 سے 1900 کے بیچ میں ہوئا تھا اور اس کا جو نترط کیا تھا برسا مونڈا نے کیا تھا اگلا question دیکھ لیتے ہیں دوستو الگولن ودرو کس سے جوڑا تھا تو برسا مونڈا سے جوڑا تھا دوستو جو مونڈا ودرو کے جو نیتا تھے جن کا نام ہے برسا مونڈا ان کو یہ کہا جاتا تھا ال گولان کہا جاتا تھا مطلب ال گولان کا مطلب یہ ہے مہان حل چل اس کا عرض ہے اور ان کا جو ودرو تھا انہ مہا ودرو یا ال گولان کہا جاتا تھا یا مہا ودرو کہا جاتا تھا مہا ودرو کہا جاتا تھا تو کوئی سمجھ آگیا تو دیکھیں UPCS اور BPSC میں یہ کوشن جو ہے بہت سیمپل ہے اس کانسر آپ بتا دیں گے اس سے پہلے سے ریلیٹیڈ ہے مونڈا ودرو کا نیتا کون تھا تو برسا مونڈا تو آج کس ویڈیو دوستو اتنا اس کے بات اور ہم آگے چچا کریں اسی سی ریلیٹیڈ کوشن تو اگلے ویڈیو میں ہمارا انے ویڈرو چپٹر ختم ہو جائے گا تو آگے کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہوں گے لائک کیجئے شیئر